بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک سے پچیس ارب ڈالر کی سلانہ سیل اور ساڑھے چوبیس ارب ڈالر سے زائد سلانہ منافع کمانے والی ہونڈا کمپنی کا مالک سچیرو ہونڈا جپان کے ایک عام سے گھرانے میں سترہ نومبر انیس سو چھے کو پیدا ہوا اس کے والد ایک لوہار تھے اس کے علاوہ وہ بزار سے نکارہ اور خراب سیکل خریدتے ان کی مرمت کر کے انہیں قابل استعمال بناتے اور دوبارہ مارکٹ میں فروفت کر دیتے مسٹر ہونڈا کی والدہ کپڑا بنا کرتی تھی مسٹر ہونڈا کو زیادہ اچھے طالب علم نہیں تھے ان دنوں امتحانات کے بعد ریزلٹ کارڈ بچوں کے ہاتھ دھر بھی جوا دیا جاتا ہے تاہم یہ ضروری ہوتا کہ وہ والدین سے مہر لگوا کر واپس سکول جمع کروایا جائے تاہم مسٹر ہونڈا نے اپنے ریزلٹ کارڈ پر اپنے والد کے گراج سے سائیکل کے پیڈل کور کی ربٹ سے ایک جالی مور بنائی اور ریزلٹ کارڈ واپس جمع کروا دیا اور اپنے اس لیجربے کو اپنے دوستوں کے لیے بھی استعمال کیا تاہم یہ فروڈ جلد ہی پکڑا گیا اور انہیں والد سے سزا ملی اس کے علاوہ بچپن کی یادیں شیئر کرتے ہوئے ایک انٹریو میں مسٹر ہونڈا نے بتایا کہ ایک دفعہ جب وہ ابھی بچے تھے اور وہ کھیل رہے تھے ان کے پاس ایک کار دھویں اڑاتے ہوئے گزری تاہم مسٹر ہونڈا کہتے ہیں کہ انہیں اس کار کے دھویں کی سمیل ایک پرفیوم کی طرح محسوس ہوئی اس واقعے سے مسٹر ہونڈا کے بچپن سے انٹرسٹ کا بدا چلتا ہے ابھی مسٹر ہونڈا میس پندرہ برس کے تھے جب وہ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں ایک جوپ کی تلاش میں پہنچ گئے جہاں انہیں صرف اپرینٹس چپ ملی سب سے کم عمر ہونے کی وجہ سے انہیں زیادہ در صفائی اور کھانے کی ذمہ داری دی جاتی تھی البتہ مسٹر ہونڈا کی جلچسپی بہت زیادہ تھی سنانچہ بہت کم مواقع ملنے کے باوجود وہ جلدی ہی کاروں کے بہت سے پردہ جات کے ماہر اور انجن کے بہترین کاریگر بنتے جلے گئے اس کے ساتھ ساتھ ہونڈا کو کار ریسنگ کی شوق تھا انیس سو تیس میں آنے والے زلزے کی وجہ سے گراد میں آگ بڑک اٹھی جلتے ہوئے گراد سے مسٹر ہونڈا نے تین گاڑیاں باہر نکالیں مسٹر ہونڈا کا دن رات گراد میں گزر رہا تھا اور ہمہ وقت دا وہ مختلف کاروں کے ڈیزائن اور پسٹن بنا رہے تھے مگر ذرا سی بھی کامیابی حاصل نہ ہو سکی اس کے بعد مسٹر ہونڈا نے اپنی کم علمی اور نہ اہلی کا اطراف کیا اور تعلیم کے متعلق اپنے نظریہ تبدیل کر لیا اس سے پہلے ہونڈا کا نظریہ تھا آخر کار انہوں نے ایک انیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا دن کے وقت گراد میں سخت محنت جبکہ رات کو تعلیم حاصل کرتے اس طوران انہوں نے ریسنگ کارز کی انجن کو تھنڈا کرنے کا طریقہ ایجاد کر لیا جو اس وقت کی سپورٹس کارز کا سب سے بنیادی مسئلہ تھا سچیروہ نے اس ایجاد کو ٹسٹ کرنے کے لیے ریسنگ مقابلے میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا انیس سو چھتیس میں ہونڈا نے جیپنیز ہائی سپیڈ ریلی میں حصہ لیا اور ایک حادثے میں بال بال بچے ریس کے دوران ایک سو بیس کلمٹرفی گھنٹی کی افتار سے وہ دوسری کار سے جاتک رہے اور بایاں بازو فرکچر ہو گیا اور ان کا شولڈر بھی ڈسلوکیٹ ہو گیا جبکہ چہرے پر شدید چھوٹی آئی یہ اس فورٹس کا کیریر ہمیشہ کیلئے ختم ہوا تین ماہ کے لیے مسٹر ہونڈا ہسپتال زیرہ الاد رہے جہاں انہیں دو صدمے مزید سے ہنے پڑے ایک پچھلے جن سالوں میں مسٹر ہونڈا نے تیس ہزار پسٹل ننگز بنائے تھے جنہیں ٹویوٹا کامپنی میں ٹیسٹنگ کے لیے بھی بھیجا گیا تھا جس میں سے صرف پچاس کو اکسپٹ کیا گیا اور ان پچاس میں سے بھی سے تین پسٹل نیاستے تھے جو کوالٹی کنٹرول ٹیسٹ پاس کر سکے اس کے ساتھ انہیں انیورسٹی سے بھی نکال دیا گیا کیونکہ مسٹر ہونڈا نے امتحانات دینے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ صرف علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے نہ کہ ڈپلومہ کے لیے ان حالات میں کوئی بھی شخص اپنا پیشن اپنا جنون چھوڑ کر گھر بیٹھ جاتا لیکن یہ تو مسٹر سچیرو ہونڈا تھے جو اگرچہ صحت مند ہونے کے بعد گیراج میں کار مکانکہ کام نہیں کر سکتے تھے البتہ انہوں نے انیس سو سنتیس میں ٹوکائے سیکی کامپنی کی بنیاد رکھی جس نے دوسری ورلڈ وار کے دران ٹائوٹا جیسی بڑی کامپنی کو سپیر پارٹس اور انڈین کی پرداجات سپلائے گئی ہے 1945 میں امریکی فضائی حملے کے دران کامپنی کا مرکزی دفتر اور کارخانہ تباہ ہو گیا بجے خجے ہزار اور سمان ٹائوٹا کو چار لاکھ چاس ہزار این کا بیچ دیا اور مسٹر ہونڈا بے روزگار ہو کر گھر بیٹھ گئے ایٹم بم سے تباہ شدہ ملک کے حالات دیکھ کر فیل حال مسٹر ہونڈا نے ایک سال رست کرنے کا اعلان کیا ہے دس ہزار این خرچ ارکے الکوہل کا ٹینک گھر کے سہن میں نفس کروایا پورا سال خود بھی اور دوستہ دی بی جی برگر الکوہل پلائی 1940 میں مسٹر ہونڈا نے ہونڈا ٹکنالوجی ریسرچ انسٹیٹوٹ کے نام سے ادارہ قائم کیا جسے دو سال بعد ہونڈا موٹر کامپنی بننا تھا ایک دن مسٹر ہونڈا کو سابق انپیریل آرمی کے زیرے استعمال چھوٹا سا انجن ملا جو وہ وارلس ریڈیو چلانے کے لئے استعمال کرتے تھے جسے دیکھتے ہی ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر اسے بائی سیکل پر لگا دیا جائے تو کیا ہوگا یہ وہ سوال تھا جس نے مسٹر ہونڈا کی قسمت بدل ڈالی اور مسٹر سچیرو ہونڈا جپان کی ہنڈری فورٹ بن گئے جیسے ہی انجن بائی سیکل کے ساتھ فٹ ہوا اور مارکٹ پہنچا تو یقینا ایٹا بمپ کی تباہ کاری سے بیحال ملک جہاں پیٹرول ڈیزل اور پبلک ٹرانسپورٹ کی بے انتہا کمی تھی یہ ایک انسٹنٹ ہٹ ثابت ہوا فورم سے پہلے تمام سٹوک سیل ہو گیا انیسو انچاس میں ٹو سٹروک انجن جبکہ انیسو کیاوان میں فور سٹروک انجن مطارف کروایا گیا اور انیسو اٹھاون میں جب سپر کپ موڈل امریکہ پہنچا تو وہ پہلے ہی پچاس جپانی کمپیٹیٹرز کو مات دے چکے تھے اور دنیا بھر میں پھیلے اپنے دو سو ڈیزنس حریفوں سے آگے نکل چکے تھے ہنڈا نے موٹر سائیکل کی دنیا میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا انیسو اکسٹر میں کمپنی ایک لاکھ موٹر سائیکل مہانہ جبکہ انیسو اٹھٹر میں دس لاکھ موٹر سائیکل مہانہ بنا رہی تھی انیسو پچاسی تک پہنچتے پہنچے دنیا بھر کی ساٹھ فیصد مارکٹ ہنڈا کے پاس تھی موٹر سائیکل کے ساتھ ساتھ مسٹر ہنڈا نے گاریاں میں بھی دلچسپی دکھائی انیسو باسٹ میں پہنی گاری لانچ کی گئی جو ناکام ثابت ہوئی تام کوشش جاری رہی حتیٰ کہ انیسو بھتر میں ہنڈا نے سیوک لانچ کر دی یہ ایسا موڈل ثابت ہوا جو آج پچاس سال گزرنے کے بعد بھی سڑکوں پر روا دوا ہے اور دوہزار باس میں سیوک کی فیفٹیتھ اینیورسٹری سیلیبریٹ کی گئی انیسو بہتر میں ہنڈا سیوک کی شاندار کامیابی کے بعد بل آخر انیسو تہہتر میں ہنڈا سیوک کی شاندار کامیابی کے بعد بل آخر انیسو تہہتر میں سچیرو ہنڈا نے ہنڈا موٹر کمپنی کی پرازنڈنٹ شپ سے ٹم ڈاؤن کیا اپنے مل آدمہ میں وہ مسٹر تھنڈر سٹروم کے نکنیم سے جانے جاتے تھے ریٹائر ہونے کے بعد بھی انہوں نے پروپورز زندگی گزاری ان کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں تھیں لیور فیل ہونے کے باعث پانچ اگست انیسو کیانوے کو وہ اس دنیا سے چلے گئے انہوں نے زندگی میں چار سفتر ایجادات تھی اور ایک سب پچاس پیٹنس ان کے نام سے ریجسٹر ہوئے امریکہ کی میسیگنی انیورسٹی اور اوہائیو سٹیل انیورسٹی نے انہیں ازازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی فمیر ہے آپ کو مسٹر سٹیرو ہونڈا کی زندگی پر بنائے گی اس ویڈیو سے انسپیریشن اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ